بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجاد امان آپ دیکھ رہے ہیں امان ٹیولنگ فوڈ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں کچھ نیا آج ہمارے پاس یہ ایک کیکٹس پیر بھی اس کو کہتے ہیں ہم لوکلی اس کو ہم امری پل بھی کہتے ہیں اور یہ کیکٹس کا جو پودا ہے اسی میں ہوتا ہے اور یہ بہت ہی شارٹ پیریٹ کے لئے ہوتا ہے اس کو ابھی تو یہ کافی اس کی صفائی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس کے چاروں طرف کچھ بڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں کچھ باریک کانٹے بھی ہوتے ہیں جس رہا یہ ہے ابھی بھی اس پہ کچھ کانٹے ہیں تو آئیے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اور اس کو کھاتے کیسے ہیں اس کو باقی طرح ہے اگر آپ راو فارم میں لیتے ہیں تو اس کو پہلے جھنے اس کے کانٹے وغیرہ ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد جھنے پھر اس کے مطلب اس کی جلی ہٹا دیتے ہیں تو آپ اس کے بعد پھر اس کو کھاتے ہیں ابھی ہم نے چونکہ مطلب ہم نے تو بازار سے لیے تو ساری جلی تو کٹی بھی ہے اس کو ادھر سے ہم صرف پہلے ایک کٹ لگاتے ہیں اس کی جلی جو ہے اوپر سے یہ ہم نے ایستہ ایستہ اس کو کٹنا ہے لیکن بہت احتیاط سے چونکہ اس میں کافی باریک کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹے کانٹوں سے آپ کو بچانا ہے یہ اس طرح جھنے تھوڑا سا اس کو کانٹوں سے بھی آپ کو بچانا ہے یہ ہو گیا بچمن میں تو ہم یہ بہت کھاتے تھے اس لیے کہ اس زمانے میں کیکٹس آم ہوتا تھا تو اس سے خودی چونکے ساف کر کے اس پر نمک ڈال کے ہم کھا لے رہے تھے ہاتھوں کا آپ نے حال دیکھ لیا یہ حال اس کا مطلب ایلکل اوریجنل کلر ہے بہت احتیاط کے باوجود بھی میرے یہاں پر کچھ باریک کانٹے چپ گئے تھے جو کہ ٹیش پیپر سے ہی میں نے کش کی کہ ہٹ جائیں یہ باقی ہمارا یہ تیار ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں تو بہت ہی کلر فل ہے اس کے ہیلپ بینیفٹس جتنے ہیں وہ تو آپ خیر گوگل پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو ٹیش کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیش کیسا ہے اس پہ ٹیش کرنے سے پہلے اس پہ ہم تھوڑا سا ہم ڈالیں گے نمک اس لیے کہ یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تھوڑا ترش ہوتا ہے اس پہ یہ تھوڑا سا نمک ہم نے ڈال لیا اب اس کو دیکھتے ہیں اس کا ذائقہ سٹیل جہنے یہ تھوڑے یہ بیج وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور باقی جہنے یہ سوفٹ ایریا ہے اس کو میں نے دو پیسیز میں یہ الگ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کے بہت ہی سوفٹ ہے اور اس سے جہنے اپنی لیس سی نکلتی ہے اور اسی کے وہ جہنے اوریجنل کلر بھی اس کا ہوتا ہے تو اس کا بھی دیکھتے ہیں ذائقہ یہ ہیں بہت ہی کلر فل ہے ہم نے تو بچپن میں بہت کھائے ہیں ابھی کافی عرصے بعد چیک رہیں تو دیکھتے ہیں کیسا ذائقہ ہے مزہ ہی آ گیا ایک یونیک جہنے ہم نے فروٹ ٹیسٹ کیا اس کا نمک جواب ڈالتے ہیں لیکن اس کا واقعی بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے تھوڑا ہم یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا نرم ہو چکا ہے اس میں دیکھیں بہت ہی یونیک ٹیسٹ ہے اس کے ہیلپ بینیفٹس جتنے ہیں وہ آپ پھر گوگل پر چیک کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے میرا جاتا کا انداز ہے بہت ہی بے شمار ہیلپ بینیفٹس ہوں گے لیکن ٹیسٹ وائز یہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کی ویلیبیلیٹی اس سیزن میں ہی ہوتی ہے کچھ تھوڑی عرصے کے لیے ہوتی ہے اور آپ کو بہت ریئر کیسز میں بازاروں میں ملتے ہیں اس کا جو رو فارم ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا تھا یہ اس کا رو فارم ہے اس میں اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ سارے جو سپارٹس نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہاں پر جوہنا گچھا ہوتا ہے کانٹوں کا اور یہ لگا ہوتا ہے اس طرح تو ادھر سے جوہنا یہ کنیکٹیڈ جو ہوتا ہے اور اس کے جوہنا کافی جوہنا بڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں باریک کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ پھر جوہنا یہاں پر جو خاص کر رہے ہیں تو یہاں پر ابھی بھی اس پر باریک کانٹے لگوئے ہیں مجھے ہاتھ میں کافی ابھی چوبے ہیں تو اس میں اس سے جوہنا مطلب پہلے آپ کو وہ کانٹے ساف کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جوہنا کہیں آپ کو یہ کٹ کے اور جو جھلی ہے اوپر یا اس کا جو اوپر خول ہے یہ اتار کے تو یہ آپ کو اس فارم میں آ جاتے ہیں اور اس فارم میں پھر آپ اس پر نمک چھڑ کیے اور مزل میں لے لے کے کھائیے ہم مید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے لائک تو مت بھولیے کہ کبھی بھی کہ اس کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کیجئے اور اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا دوسری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بیٹن ضرور ربائیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے السلام علیکم